موسیقی 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 اور کسی نے اس کو نہیں بنایا تو کیا دنیا کا کوئی انسان اس کو قبول کر سکتا ہے کیا اس بات کا امکان ہے کہ یہ پھول جن کی شیپ جن کے کلر یہ پتیاں ان پتیوں کا کلر اور ٹہنیاں اور ٹہنیوں کا کلر ٹہنیوں جیسا ٹہنیوں کی شیپ ٹہنیوں جیسی یہ ہوئی نہیں سکتا ہے کہ یہ سارا خود بن جائے اور اگر کوئی انسان یہ کہے گا یہ خود بنا ہے تو ہر سننے والا کہے گا تم عقل کے حالت میں نہیں ہو سوچ کے حالت میں نہیں ہو اب سوال یہ ہے جو لوگ کہتے ہیں خدا نہیں ہے ان سے سوال یہ ہے جس پھول کی یہ نقل کی گئی ہے یہ جب خود نہیں بنا تو جو وہ اصل پھول ہے وہ خود کیسے بنا ہے شاید پوائنٹ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں اس کو تھوڑا اور رسید کرتا ہوں دنیا میں انسان سٹیچو کی شکل میں بھی پینٹنگ کی شکل میں بھی فوٹوگرافی کی شکل میں بھی ان تینوں شکلوں میں انسان سکائی زمین پہاڑ جانور پرندے انسان اچھے سین پھول درخت جھرنے پہاڑیاں ان تمام چیزوں کے سینے بنتے ہیں سٹیچو کی شکل میں بھی بنایا جا سکتے ہیں پینٹنگ کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں اور فوٹوگرافی بھی ہوتی ہے کیا ان میں سے کوئی بھی چیز ہمارے سامنے ہو اور پھر یہ کوئی کہے گا کہ یہ خود بخود بنا ہے تو ہر کہنے والا کہے گا خود بن ہی نہیں سکتا خود ہو ہی نہیں سکتا یہ ممکن ہی نہیں ہے تو جس کی وہ نقل کی جا رہی ہے وہ چیز خود کیسے بن گئی یہ دنیا کے تمام اطلیشت جواب دے اور کبھی جواب دے نہیں سکتے سوائے اس کے کہ ہردرمی پر انسان رہے باقی جواب دے نہیں سکتے کیوں جب نقل خود نہیں بن سکتی تو اصل خود کیسے بن گئے ہم میں سے کوئی انسان کسی جنگل میں پہنچے ٹریکنگ کے لیے اور وہاں ہم نے جھوپڑی دیکھی اس جھوپڑی کے اندر مال لیجئے بسکٹ کے کور بھی پائے ہم نے وہاں کلے کے چھلکے بھی پائے ہم نے وہاں ٹوٹا پھوٹا بسترہ سا بھی دیکھا تو ہم میں سے ہر شخص سمجھے گا کوئی رہا ہے جس نے یہ جھوپڑی بنائی کچھ لوگ رہے ہیں جو یہاں رہے ہوں گے انہیں وہاں بسکٹ کھائے ہیں وہاں مال لیجئے کورڈنگ کے بوٹریں بھی پڑی ہوئی ہے ہم کہیں گے ہاں کچھ لوگ رہے ہوں گے ہاں ان کے ساتھ کورڈنگ کے بوٹریں بھی رہی ہے یا پانی پینی کے بوٹریں رہی ہیں بسلی بوٹریں رہی ہیں اور کیلے چھلکے اس کا مطلب انہیں کیلے بھی کھائے ہوں گے اور ساتھ میں اگر قریب میں کہیں گوبر پڑا ہوا ہوگا تو ہم صاحب یہ بھی سمجھیں گے کہ کوئی جانور آہا ہے جس جھوپڑی میں پہنچا ہوگا جنگلوں میں جب بارش ہوتی ہے تو وہاں جو جانور چڑھنے کے لیے ہوتے ہیں وہ جھوپڑی میں جاتے ہیں گفاؤں میں جاتے ہیں گاروں میں بیٹھتے ہیں اور وہاں گوبر بھی پڑا ہوا ہوتا ہے اور بھیڑ بکروں کے مینگنیاں بھی پڑی بھی ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر انسان کیا سمجھے گا کوئی انسان ہے جس نے یہ جھوپڑی بنائی کچھ لوگ رہے ہیں جو یہاں رات گزار کر گئے ہوں گے انہیں وہ بسکٹ بھی کھائے ہیں اور وہ گولٹنگ سی بوتلیں بھی پیئے ہیں اور کیلے بھی کھائے ہیں اور کہیں بکری بھی آئی ہوگی جس کی یہ مینگنیاں ہیں ہو سکتا ہے کوئی گائی بھی آگی جس کی یہ اور خدا نے خواستہ اگر کہیں کہیں خون پڑاوا دیکھا تو ہم سوچنے بے مجبور ہوں گے کہ نہ جانے یہ انسان کوئی زخمی ہوا ہے یا کوئی جانور زخمی تھا یا کسی جانور نے دوسرے جانور کوئی زخمی کیا جس کا خون ہے خون بتا رہا ہے کسی سے نکلا ہے یہ کیلے بتا رہے ہیں کوئی کھانے والا رہا ہے گوبر بتا رہا ہے کوئی جانور یہاں آیا ہے اور ساتھ میں اگر بیٹ پڑی بھی ملی تو ہم سمجھ جائیں گے کوئی پرندہ بھی آیا ہے اور اگر پرندے کے پر گرے ہوئے ہیں ہم سمجھے گے کہ ہم پرندے کے پر اور اگر بہت سارے پر پڑے ہوئے ہیں تو ہم سوچنے لگیں کہ شاید کسی نے پرندے کو دبوچا ہے وہ سارے پر بکھیر دی ہیں اور اگر وہاں انڈے کی چھلکیں پڑے ہوئے ہیں تو ہم سمجھے گے کسی نے انڈے بھی کھائے ہوئے یہ ساری علامتیں کیا بتا رہی ہیں ان لوگوں کو جن کو ہم نے دیکھا نہیں اور ہم سب ان کو ماننے کو تیار ہیں اب اس دنیا میں آسمان زمین چاند سورج ستارے زمینیں وہ ساری چیزیں اگل رہی ہیں جس کے انسانوں کو ضرورت ہے انسانوں کو غزہ کی ضرورت ہے زمین غزہ اگل رہی ہے انسانوں کو فالوں کی ضرورت ہے زمین سے پھل پیدا ہو رہے ہیں انسانوں کو مکانوں کی ضرورت ہے مکان لکڑی سے بنتے ہیں پتھر سے بنتے ہیں مٹی سے بنتے ہیں زمین درخت اگاتی ہے درختوں سے لکڑیاں بنتی ہیں اور لکڑی آگے ہمارے مکانوں کے کام آتی ہے انسانوں کو کپروں کی ضرورت ہے زمین کپاس اگاتی ہے اس سے کارٹن بنتا ہے کارٹن سے کپڑے بنتے ہیں دنیا میں انسان جانوروں سے فائدے اٹھاتا ہے لیکن جانور تب زندہ رہ سکے گا جب اس کو کھانا ملے گا اور اس کا کھانا گھاس ہے اور گھاس زمین اگا دیتی ہے زمین گھاس اگاتی ہے وہ جانور کھاتے ہیں جانور ہمیں دودھ دیتے ہیں گوشت دیتے ہیں گوبر دیتے ہیں خات دیتے ہیں اون دیتے ہیں سواریاں دیتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا فائدہ ہے ہم جانوروں سے اٹھا رہے ہیں حتیٰ کہ جانوروں سے کولاجن اور جیلیٹین آتا ہے اور جیلیٹین تقریبا پانچ سو دوائیوں میں استعمال ہو رہا ہے یہ آپ کا ٹاپک تو نہیں آپ تو لاکی دنیا میں ہیں جیسے وہاں تو آپ کو یہ سمجھ میں نہیں ہے لیکن جانوروں کے ہڈیوں سے جیلیٹین نکالا جاتا ہے اور وہ جیلیٹین تقریبا پانچ سو دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے اور تقریبا تین سو لوشنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ جو ہماری بہت ساری خواتین ناکھن کے پالش لگاتی اس میں وہی جیلیٹین ہوتا ہے مجھے اس کے منع اور ناجائز ہونے کی بات نہیں کروں میں سمجھا رہا ہوں یہ کیا چیز ہے یا کیپسول کا کور وہی جیلیٹین ہے جو ہم کو نظر آتا ہے شاید یہ پلاسٹک ہوگا دکھتا تو ہے وہ پلاسٹک بگر ظاہر ہے جب ہم پلاسٹک کھائیں گے تو وہ میدے کو تباہ کر دے گا وہ پلاسٹک نہیں ہے یہ وہی چیز ہے یہ سب جانوروں کے ہڈیوں سے نکلنے والی چیزیں ہیں تو جانور گھاس سے زندہ گھاس زمین پیدا کرتی ہے ٹھیک کتنا بڑا ہے وہ جس نے یا آسمان بنایا یا ستارے بنایا یا زمین بنایا یا سولر سسٹم بنایا یہ عشر و نمی کی ساری فیلی بھی دنیا بنائی یہ زمین و زمین سے اگنے والی یہ ترہ ترہ کے چیزیں بنائی اللہ اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتا میں ہوں تمہارا رب جس نے تم کو بنایا تمہاری ساری شکلیں الگ الگ بنائی ہو اللہ دی یصورکم فی الارحام وہی ہے تمہارا خب رب جب ماں کی پیٹو میں تمہاری شکلیں بناتا دنیا کے تمام انسان سیم دنیا کے تمام انسانوں کی شکلیں الگ الگ تمام دنیا کے انسان ایک ہی جیسے ہیں تمام دنیا کے انسان الگ الگ ہیں اور یہ دونوں باتیں صحیح ہیں ہر انسان دو ہاتھ دو پاؤں دو ٹانگیں دو بازو پانچ انگلیاں ایک ہاتھ کے اندر دونوں ہاتھوں میں دس انگلیاں ایک سر دو کان بتیس دانت ایک ناک دو آنکھیں دو ہونٹ ہونٹوں کے بیچ میں زبان دو ٹانگ یہ سب انسانوں کا سب ایسے ہی ہیں بلکہ ہمارے ایک دفعہ سوال آئے تھا کیا اگر کسی بچے کو چھے انگلیاں ہو تو یہ چھٹی والی انگلی کاٹ سکتے ہیں یا نہیں تو خیر یہ تو اسلام میں سوال ہے کانوں میں بھی سوال آ سکتا ہے کہ کوئی آدمی اگر چھے انگلیاں والا ہو ہم اس کے انگلی کاٹ سکتے ہیں یہ لیگل ہے یا ان لیگل تو خیر یہ بات کی چیز ہے تو غرض ہے کہ اللہ نے تمام دنیا کے انسانوں کو ایک ہی جیسا بنایا مگر ہر انسان دوسرے سے الگ ہے کسی کے آنکھ دوسرے سے مل سکتی ہے نہیں ملے گی کسی کے فنگر دوسرے سے مل سکتے ہیں کہ نہیں کسی کے شیپ کسی بھی چیز کی شیپ دوسرے سے نہیں ملے گی ہر انسان کی آوازیں الگ ہر انسان کے چلنے کا سٹائل الگ اگر تمام لوگوں کے ہاتھ ایک جگہ کاٹ کر جمع کیے جائیں ہر ایک ہاتھ کا لگ الگ ہوگا ساری دنیا کی انسانوں کی پاؤں اگر کاٹ کر ایک جگہ جمع کیے جائیں ہر انسان کے پاؤں کی شیپ الگ ہوگی سب تمام دنیا کی انسانوں کے پاؤں پانچ انگلیاں ایک انگوٹھا ہر انگلی کے ساتھ ناکون یہ تو سب ہوگا لیکن اس کے بعد جو آپ غور کر کے دیکھیں گے تو شیپ سب کیا لگ الگ ہوگی جتنے درخت کھڑے ہیں ہر درخت کی مجموعی شیپ الگ بنتی ہے ہر پتہ اپنے سے الگ ہے دنیا کا کوئی پتہ دوسرے پتے کے ساتھ نہیں ملتا ہے یہ کون کر رہا ہے یہ وہی اللہ ہے تو اللہ اپنا تاروخ خود کر رہا دے کہ میں ہوں وہ تمہارا رب کہ ماں کے پیٹ میں میں نے تمہیں کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت بنایا شکل میں نے بنایا وہی ہے تمہارا رب جس نے ماں کے رحم کے اندر تمہاری شکلیں بنائی اور اس کے بعد جب بچہ دنیا میں آتا ہے جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو آتے ہی اس نے وہاں اندر کوئی سکول جوائن نہیں کیا وہاں کوئی ٹیچر پر اندر نہیں ہے وہاں کوئی سکھانے والا نہیں ہے وہاں کوئی بولنے والا نہیں ہے اور اس کے بعد جب یہ بچہ باہر آتا ہے تو جو ہی ماں اپنی چھاتی اس کے موں میں لاتی ہے وہ فوراں چوسنا لگتا ہے اس کو کس نے سکھایا چوسنا اگر خدا اس کو چوسنا نہ سکھائے تو دنیا میں کوئی انسان اس کو چوسنے کا طریقہ سکھا ہی نہیں سکتا کیوں نہیں سکھا سکتا اس لئے کہ ہم اس کے سامنے لیکچر نہیں دے سکتے وہ سننے کے قابل نہیں ہیں کوئی ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتا کہ بیٹا دیکھو تمہاری ماں کی چھاتی میں دودھ آ گیا ہے تمہارے لیے چوسنا مگر تمہیں خود ہی ہے تو ظاہر اس کو سکھا نہیں سکتے ہیں کون سکھا تھا اس کے وہی ہے انڈے کے اندر سے چوزہ نکلا یہ چوزہ سارے وہی کام کرے گا جو کام اس کی وہ وہ کمیونٹی کرتی ہے جس کمیونٹی کا وہ چوزہ ہے اڑنے والا چوزہ ہے وہ اڑے گا چلنے والا چوزہ ہے وہ چلے گا انڈے کے اندر سے چوزہ نکلتا ہے مرگی آواز لگاتی ہے وہ چوزہ سمجھ جاتا ہے یہ خطرے کی گھنٹی ہے وہ فوراں آ کر کے چھپتا ہے کہاں اس کے پر کے نیچے اس کو کس نے چکھا ہے بچنے کی جگہ ایکی ہے ماں کی پر کے نیچے چھپو اس نے کس نے چکھا ہے یہ اور وہی مرگی آواز لگاتی ہے بچہ فوراں سمجھ جاتا ہے کھانے کے لئے بھلا جا رہا ہے کہیں کوئی دانے وانے پڑے ہوں گے اور بچے آ کر ڈھونڈنے لگتے ہیں کبھی کبھی دیکھنا چاہیے اللہ کی مخلوق کیسے کام دنیا کام کرتی ہے وہی ہے اللہ تو اس لیے اگر خدا نخواستہ اس طرح کے سامنا آپ کو کرنا پڑے کیونکہ ان کو کنفیوز کرنے لگے گا تو آپ آنکھ بند کر کے کہیے یہ قائدہ خود نہیں بنی ہم خود نہیں بنے ہم کو ہمارا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے ہاں وہ نظر نہیں آتا اور نظر آئے گا بھی نہیں اور وہ لوگ پاگر اور جاہل ہیں جو یہ کہتے ہیں پہلے ہمیں خدا دکھاؤ پھر ہم مانیں گے کیوں اس لیے کہ دنیا میں جو چیزیں نظر آنے والی ہیں ہی نہیں ان چیزوں کے بارے میں آپ دیمان کر ہی نہیں سکتے آپ کہیں گے زندہ ہوتا ہے انسان روح سے اپنی روح پہلے دکھاؤ پھر ہم مانیں گے زندہ ہے میں اپنی روح نہیں دکھا سکتا میں آپ سے کہوں گا آپ سمجھدار ہیں کیا بلکل سمجھدار ہیں آپ عقل مند ہیں کہ ہاں جیہاں بھی ایک اکل مند ہے کتنی عقل مند ہیں آپ کہہ سکتے ہیں بہت اچھی عقل میرے پاس ہے میں کہوں گا پہلے اپنی عقل مجھے دکھائیے پھر میں آپ کو عقل مند مانوں گا آپ کہیں کہ وہ عقل دکھانی والی چیز نہیں ہے مان لیجئے ہم کو بھوگ لگی ہے پیاس لگی ہے اور میں آپ سے کہوں گا صاحب مجھے بھوگ لگی ہے اور آپ مجھ سے مطالبہ کریں گے پہلے بھوگ دکھائیے پھر ہم مانیں گے تو میں کہوں گا صاحب آپ کسی پاغلوں کی دنیا میں رہتے ہیں بھوگ نظر آنے والی چیز نہیں ہے دنیا میں جو چیز نظر آ ہی نہیں سکتی اس کے بارے میں ڈیمانڈ کرنا ہمیں دکھائیے سوال ہی غلط ہے بے شمار چیزیں آپ کو دیکھے بغیر ماننی ہیں اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے ہر انسان کی بارڈی میں کیلشیم ہیں دیکھے کسی نے نہیں بارڈیوں ہر انسان مخلوقات کے اندر ویٹامینز ہیں یہ جہاں ہیں پھلوں میں ویٹامینز ہیں ذرا نکال کے دکھائیے وہ ویٹامینز ہیں کہاں کیسا دھوپ کے اندر ویٹامین بھی ہے آپ اس کو صرف فیل تو کر سکتے ہیں لیکن ویٹامین ڈی الگ پکڑ کر کے یہ ہے وہ ویٹامین وہ نہیں دکھا سکتے پھین چل رہا ہے اس کے پیچھے پاور آ رہا ہے ہم تار تو دیکھ سکتے ہیں پاور نظر نہیں آ سکتا اگر آپ کہیں گے صاحب پاور میں تب مانوں گے جب پاور آپ مجھے دکھا دیں گے ہم کہیں گے پاور دکھانے والی چیز نہیں ہے اگر آپ نہیں ماننا چاہتے ہیں تو ایک راستہ ہے تار کھول کر کے ہاتھ لگا کے دیکھ لیجئے پھر پتا چلے گا آپ ہے کی نہیں آپ کہیں گے نہیں صاحب میں پھیل کرنے کے بعد جو مجھے کرنٹ لگا میں پھر بھی ریمانے کے لیے تھا یارو مجھے پہلے نظر مجھے دکھا دیجئے جواب آئے گا کہ پھر آپ کی جگہ پاگل کھانا ہے کیونکہ جو چیز نظر نہیں آ سکتی ہے وہ کیسے دکھا سکتے ہیں چائے میٹھی ہے کہ نمکین ہیں آپ کہیں گے مجھے پہلے دکھا دیجئے پھر میں مانوں یہ تو دیکھنے کی چیز نہیں تو ٹیسٹ کرنے کی چیز ہے آپ اپنی زبان پر چائے کے چاہے کے چمچہ رکھیں آپ کو پتا چلے گا یہ لیفٹن چائے ہے کہ نمکین چائے ہے نمک برابر ہے یہ کم ہے یہ زیادہ ہے یہ ٹیسٹ کرنے کی چیز ہے آپ وہ کام جو زبان کو کرنا ہے وہ اپنی آنکھ سے کہہ رہے ہیں آپ کر کے دکھاؤ آنکھ کی کے بیرہ کام نہیں آئی ہے یہ تو ٹیسٹ کرنے کی چیز ہے تو جیسی دنیا میں نظر آ ہی نہیں سکتی اس کے بارے میں ڈیمانڈ کرنا پہلے ہمیں دکھاؤ ڈیمانڈ ہی غلط ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں خدا اس مشموت ہے اس کی ازمان ہو دفعہ مجھے ایک صاحب ملیتے ہیں کہلے کہ صاحب جب خدا کو ہم نے دیکھا نہیں ہم کیوں مانا گیا میں نے کہا آپ نے اپنے باپ اور ماں کو دیکھا کہلے کہ جی جی میں نے کہا جس دن ان کا نکاح ہوا تو اس دن تھے آپ کہلے کہ بکے جا ساتھ ہیں وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس دن میرے باپ اور میری ماں کا نکاح ہوا ہم کہا تھے اس دن کہ ہم تھے ہی نہیں ہم تو اس کے بعد ہی پیدا ہوئے نا تو بہت اچھا جس دن میرے وارد و میری والدہ کا نکاح ہوا اس دن ہم تھے ہی نہیں پھر جس دن ہم اپنی ماں کے پیٹ میں بننے لگے اس میں نے ہمیں پتہ نہیں ہے پھر ہم اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آگئے ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہم آگئے ٹھیک اس کے بعد جب ذرا سے بڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے سننے لگے سمجھنے لگے اور بولنے لگے تو ہماری ماں نے کہا بیٹا میں ہیوں تیری ماں ہوں بل گئے بل آئی اور باپ نے کہا میں تیرا باپ ہوں ماں نے کہا یہی تیرا باپ ہے باپ نے کہا یہی آپ کی ممی ہے میں نے بھی دیکھا جو ماں مجھے گلے لگا رہی ہے اور اسے محبت کرتی ہے اور دودھ پلاتی ہے یہی میری ماں ہوگی کیونکہ ماں یہی کرتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی پروف نہیں ہے اب اگر کوئی انسان کہے گا میں باپ کو تب مانوں گا جب میں اپنی آئی ویٹنس تو جناب آپ آئی ویٹنس لائی نہیں سکتے آپ تو تھے ہی نہیں اس دن بہت اچھا تو کیا ہم نے اپنی گرینڈ فادر کو دیکھا ہے ہو سکتا ہے بہت لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے جس گرینڈ فادر کو آپ نے نہیں دیکھا وہ تھا کوئی یہاں تھا تو آپ نے تو دیکھا ہی نہیں اسے دیکھے بگر کیسے مان رہے ہیں کہ لیکن جب میرا باپ ہے تو کسی کا بیٹا تو ہوگا کسی کا بیٹا ہوگا لہٰذا میں ماننے پر مجبور ہو ایسے یہ کائنا چل رہی ہے کوئی تو ہوگا جو اس کو چلا رہا ہے پس اسی گناہ میں خدا وہ خدا وہی ہے جو اپنا تعریف کراتا ہے قرآن کے ذریعے اور اس لیے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں آئندہ اور آپ کی ڈگریہ ہوں گی اس لیے جب جیسے باقی دس قسم کی چیزیں آپ پڑھیں گے قرآن کو بھی پڑھیں اس کی تفسیریں پڑھیں اور یہ سوچ کر دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنا تعریف کیسے کراتے ہیں اور کیا کیا بتاتے ہیں میں نے تمہا لیے کیا کیا پیدا کیا اور جب اس نقطے سے جب آپ پڑھنے لگیں گے تو قدم قدم پر خدا کا تعریف آپ کو نظر آ جائے گا کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہا لیے پانی برسایا اور پانی برسانے کے سسٹم میں نے یہ رکھا میں تمہا لیے طرح تھا کہ پھل اگاتا ہوں اور وہ پھل سارے کے سارے پھل الگ الگ شیپ الگ الگ پیکنگ الگ الگ مزے الگ الگ کلر کوئی پھل کی جگہ ذات نہیں ملتا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفَضِّلُ بَعْدَهَا عَلَى بَعْدٍ فِي الْأُقُل يُسْقَامِ مَا اِنْ وَاحِد کہ میں نے یہ پھل جتے پیدا فرمائے ہیں مختلفاً الوان ہو مختلفاً اکل ہو ان کے ذائقے الگ ہیں ان کے فائدے الگ ہیں ان کے پیکنگے الگ ہیں ان کے شیپیں الگ ہیں ان کے مزے الگ ہیں ان کے ٹیسٹ الگ ہیں سیب بھی میٹھا ناشفاتی بھی میٹھی لیکن دونوں کے مٹھاس میں فرق رکھا ہے اور آپ آنکھ بند کر کے دونوں چیزیں کھائیں گے آپ اور محسوس کر لیں گے صاحب یہ تو سیب کی سیب کی کاش تھی اور یہ ناشفاتی کی کاش تھی بلکہ کشمیری تو زیادہ ہی آگے ہیں وہ امریکن سیب اور دل سے سیب کو ٹیسٹ سے بتا دیں گے یہ کون سیب شکل دیکھ کر بتا دیں گے جیسے باہر کے لوگ جو ہیں وہ آم کی شکل دیکھ کر بتا دیتے ہیں یہ کون سا آم ہے اور چک کر کے بتا دیتے ہیں کون سا آم ہے ہم لوگ چونکہ آموں کی والے نہیں ہیں اس لئے ہمارے نظر میں تو سارے آم ایک ہی ہیں لیکن باہر والے لوگوں کی نظر میں سارے سیب ایک ہی ہیں ہم کشمیری لوگ جو ہیں وہ فرق کر لیتے ہیں کہ یہ مہاراجی ہے کہ یہ امریکن ہے کہ یہ سہارنپوری ہے بلکہ ایک سیب تو کہتے ہیں حضرت بلی بھی کوئی سیب ہے واللہ وہ عالم ہوگا کوئی سیب تو غرض ہے کہ ہم تو ٹیسٹ کر کے بتا دیتے ہیں یہ ٹیسٹ کیسے اچھا اس میں یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہماری زبان پر اس خدا نے ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت رکھی ہے تب ہی ہم اپنی زبان سے ٹیسٹ بتا سکتے ہیں چنانچہ آپ پہلی مرتبہ آج کوئی چیز کھائیں سال ہا سال کے بعد جب آپ وہ چیز کھائیں گے آپ کی زبان یاد دلا دے گی یہ وہی چیز ہے ایک مرتبہ میں نے کھائی تھی کہ کتاب میں میں نے پڑھا کہ زبان چالیس ہزار ٹیسٹ ریکارڈ کر لیتی آپ کی آنکھیں بند ہوں اور چمچے سے آپ کے موں میں آپ کے دوست نے آپ کی سہیلی نے آپ کے ابو نے آپ کی امی نے کوئی چیز ڈالی آپ آنکھیں بند ہیں اور موں میں چمچے سے ڈالی ہوئی چیز کو چک کر کے دیکھ رہے ہیں کہا لگے حلوہ ہے کن پھیرنی ہے کن آئس کریم ہے یہ کون بتا رہا ہے ٹیسٹ ٹیسٹ چس نے پیدا کیا اللہ اور اگر اللہ وہ ٹیسٹ پیدا نہیں کرتا دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کر پیدا نہیں کر سکیں گے سارے ڈاکٹر مل کر کے زبان پر ٹیسٹ لانا چاہیں نہیں رہ سکتے ایک دفعہ ایسا مجھے ملے کہہ لگے یہ چیز تو دیوری چھو سنا سو چیز پوز کرنے خطوش میں پون دہ ساتھ روی خرج کریں جو چیز تم پھینکتے ہو اس کو پیدا کرنے کے لئے مجھے دس ہزار روپے خرج کرنے پڑتے ہیں تو میں نے کہا میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہہ لگے تھوک آپ لوگ پھینکتے ہیں کہہ لگا جی ہاں کہہ لگے میرا موں خوشک ہو گیا ہے اور یہ پیدا نہیں ہو رہا ہے تھوک اس لئے مجھے آٹھ دس ہزار کی دوائیاں ہر مہینے کھانی پڑتی ہے تو میرا موں تھوڑا ساتھ تار ہو جاتا ہے اس کے بعد میں کھانا کھا سکتا وارہ میرا موں خوشک ہو جاتا ہے چنانچہ ہم دیکھیں کبھی کبھی آج من آج خوشک تو خوشک گسا اور اس کے بعد پھر آپ بھی پریشان ہو جاتا ہے اور پھر پانی زیادہ پیتا ہے کہ تاکہ میرا موں خوشک ہو رہا ہے وہ پانی زیادہ پینے سے موں کی خوشکی کے دور ہوتی ہی پاتی ہے اس کی وضع کچھ اور ہوتی ہے کتنا بڑا ہے وہ اللہ جس نے زبان کو تر رکھنے کے لیے پورا ایک سسٹم بڑایا ہے انسان کی باڈی کے ایک ایک چیز بتاتی ہے اس کے پیچھے خدا کی طاقت کام کر رہی آنکھ اندر سے تر رہنی چاہیے اور اس تر رکھنے کے لیے اللہ نے سسٹم بنایا رماغ میں وہاں سے پانی آتا رہے گا اور وہ پانی آنکھ میں پہنچتا رہے گا اور پانی کے بعد پھر یہاں کنارے میں ڈرین ہیں اور اندر سے وہ پانی چلا جاتا ہے اوپر سے پانی اتنی مقدار میں آتا رہے گا کہ آنکھ اندر سے تر رہے اور اس کے بعد یہاں ڈرین سے اندر چلا جاتا رہے گا اس لئے یہاں جب کبھی کبھی اوپر سے زیادہ پانی آتا ہے اسی کے نامے آنسو تو اوپر یہ ٹنگی کہاں پر ہے جہاں سے ہی پانی آ رہا ہے ایک دفعہ ایک لڑکے نے مجھے فون کیا کہہ لگا جی ہم مدراس میں ہیں چندہی میں ہیں اور کشمیریت کہہ لگا جی یہاں ایک لڑکا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خدا ہے اسے کچھ خدا کہاں ہے تو میں نے کہا کہاں ہے وہ لڑکا کہہ لگا جی یہی ہے تو میں نے کہاں دے دو اسے فون اب اسے فون لیا کہہ لگا جی خدا کو ہم نے دیکھا نہیں جس کو ہم نے دیکھا نہیں اس کو کیوں مانتے ہیں تو میں نے ان سے کہا دیکھو تم تامل آڑ میں ہو اور تامل آڑ میں چارن طرف سے ناریل کے درخت ہوتے ہیں کوکرنٹ کے درخت چارن طرف ہوتے ہیں جیسے یہاں سخیدے کے درخت چارن طرف ہوتے ہیں ویسے ہی وہاں کوکرنٹ کی درخت چارن طرف نظر آتے ہیں اور کوکرنٹ کا درخت سیدھا ہوتا ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہوتی اور اوپر جو ہیں وہ گولے بنتے ہیں اور وہی گولا جو ہے آگے چل کر کے کوکنٹ ہوتا ہے اس گولے کے اندر پہلے وہ چھوٹا سا گولا ہوگا پھر سوز ہوگا پھر بڑا بنے گا بڑا بننے کے بعد اندر سے پانی آئے گا وہ پانی جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے آگے چل کر کے وہی کھوپرا بنتا ہے پھر وہ خوش ہوتا ہے اور کبھی کبھی دیکھا ہو کہ جو تر کھوپرا ہے اس کو جب توڑ کے دیکھتے ہیں تو اندر سے پانی بھی نکلتا ہے ٹھیک تو میں نے اسے کہا چاروں طرف سے تم کو نظر آ رہے ہوں گے کہنے لگا جی ہاں میں نے لگا جو کھوپرا کے درخ کے اوپر گولا بنا ہے اس کے اندر وہ جو پانی ہے وہ پانی کہاں سے آیا یا تو تم کہو بارش کا پانی اندر چلا گیا مگر وہ تو اتنا سخت ہے کہ اندر پانی جائی نہیں سکتا یا کہو زمین سے زمین سے پانی اس کے اوپر پہنچا ہے مگر اندر سے کوئی پائپ نہیں ہے جس پائپ کے ذریعے سے پانی اوپر پہنچے گا تو یہ پانی کہاں سے آیا تو میں نے کیا پتا سوئی کیوں گا خدا یا اٹی آبات نمچ وہی یا وہ خدا جس طرح وہاں پانی پہنچایا اور پانی پہنچانے کے لئے درخت کا سسٹم استعمال ہوتا ہے جو زمین سے پانی کھنچتا ہے اس پانی کو میٹھا بھی بنا دیتا ہے اور آگے چل کر کہ وہ کھوپرا کا پانی اندر سے میٹھا فائدہ امان بہت ساری بیماریوں کے لئے بہت مفید ہے اور آگے چل کر وہی کھوپرا بنتا ہے تو اللہ کی تاری مخلوقات بتا رہی ہیں کہ جناب اللہ ہیں دوائی بنی ہوئی ہمارے سامنے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی فارمسی میں دوائی بنی ہے سلاوہ کپڑا بتا رہا ہے کہ کسی نے اس کو سیا ہے یہ ساری کائنات بتا رہی ہے اس کا پیدا کرنے والا اور اس کا چلانے والا کوئی نہیں کوئی لازمان ہے ہاں وہ نظر نہیں آئے گا اس لئے کہ وہ نظر آنے والی چیز ہی نہیں ہے دنیا میں جیسے بے شمار چیزیں نظر نہیں آتی ٹھیک اسی طرح سے اللہ بھی نظر نہیں آتا تو اس لئے ہم آنکھ بند کر کے کہتے ہیں اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے اسی کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول ایک صاحب نے کلمہ پڑھا اور ابھی یہی کشمیر میں ہے وہ ایک دفعہ بڑی دلچسپ بات ہوں سے سنائی کہنا کہ جی میں ہر پتے کو دیکھ کر سوچتا ہوں یہ پتہ اعلان کرتا ہے میرا بنانے والا میرا خدا ہے کیونکہ مجھ جیسا پتہ دنیا میں ہے ہی نہیں کہیں تو بات کہا بات تو صحیح ہے واقعی ہر پتہ الگ الگ ہے کسی پتے کی شیف دوسری کے ساتھ نہیں ملے گی کبھی پتہ اٹھا کر دیکھیں یہ باہر درخت ہیں پتے کو اٹھا کر دیکھیں پھر اس پتے کی جو لکیریں ہوں گی تو اسے پتے کے ساتھ ملا کر دیکھیں کسی پتے کی لکیر دوسری کے ساتھ نہیں ملے گی کبھی نہیں سارے درختوں کو جمع کر کے نہیں ملے گی جتنے ہمارے گھروں میں جانور ہے کسی جانور کر کلر دوسری کے ساتھ نہیں ملے گا جتنی ہمارے گھروں کے اندر مرگیں اور مرگیاں پیدا ہوتے ہیں کسی کا کلر دوسری کے ساتھ کبھی نہیں ملے گا ورنہ روز لڑائیاں انسانوں کی شکلیں اللہ نے الگ الگ بنائی ورنہ روز لڑائیاں ہوتی یہ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے وہ کہتے نہیں سا میرا بیٹا ہے ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا ہم اپنے گھر میں آ رہے ہیں یہ بڑی والی بہن ہے یا چھوٹی والی بہن ہے یہ میرا بھائی ہے یا پڑوسیوں کا لڑکا ہے کیونکہ شکلیں سب کی ایک جیسی ہوتی تو اللہ نے کیا کیا سب کی شکلیں بنائی سب کی شکلیں الگ بنائی تاکہ ہم کنفیوز نہ ہو جائیں ورنہ آپ سوچیں ایک انسان اپنے گھر پہنچتا اسے کہتے پتہ چلتا کہ صاحب یہ آنٹی ہیں یہ امی ہیں کیونکہ شکلیں دونوں کی ایک جیسی ہیں یہ چچا انکل ہیں یا مامو ہیں یا ابو ہیں کیونکہ شکلیں دونوں کی ایک ہی جیسی ہیں اور اباجان سوچتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے یا پڑوسیوں کا لڑکا ہے کیونکہ شکلیں ایک ہی جیسی ہیں تو اللہ نے سب کی شکلیں الگ بنائی بہرحال اللہ ہے وہی کائنات کے خالق ہیں وہی اس کائنات کو چلا رہے ہیں اور اس کائنات میں جس کو جو چاہیے جس کو جو چاہیے اس کو وہ چیزیں بہیا کرتے ہیں اللہ طرح کہتے ہیں دنیا میں کتنی مخلوقات ایسی ہیں ان کے پاس روزی کا کوئی سسٹم نہیں ہے میں ہی ان کو کی خلاتا ہوں تم کو بھی خلاتا ہوں چڑیا سباں نہیں کلتی اس کے پاس نہ کوئی دکان ہے نہ کوئی جاو ہے نہ کوئی کچھ ہے کوئی چڑیا شام کو کھالی پیر واپس نہیں آتی دنیا کے کوئی مخلوق بھوکیق نہیں ہے اللہ جس کو جیسے چاہتے ہیں کھلاتے ہیں اور رزاق وہی اللہ تعالیٰ پیدا بھی اسے نہیں کیا اور وہی بس میں اس ٹاپک کو اسی سے ختم کرتا ہوں ہم تسلیم کر کے زندگی گزاریں گے کہ اللہ ہیں وہ اکیلے ہیں اسے نے ہم کو پیدا کیا ہم اس کے بندے ہیں اپنی زمین پر اس نے ہم کو بسایا اسے نے زمین کے ساری چیزیں ہمارے لئے پیدا کی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہارے لئے سب پیدا کیا ان کو کھاؤ میں ہی تمہارا رب ہوں ذالکم اللہ ربکم یہی تو ہے تمہارا رب جو تمہیں کھلا رہا اور کہتا ہے کھاؤ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری اچھی اچھی چیزیں میں نے تمہارے لئے پیدا کیا ان کو کھاؤ وَلَا تُحرِمُو کسی چیزیں کو حرم مت کرنا پر اے جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے وہ جو میں نے اپنی بندوں کے لئے چیزیں پیدا کی اس کو حرام کرنے والا کون آئے گا میں نے اپنی بندوں کے لئے پیدا کی ہے قُل من حرم زینت اللہ علیتی اخذ عبادی آپ ذرا پوچھیں کون ہے وہ جس نے میں نے اپنی بندوں کے لئے جو چیزیں حلال کی ہیں کو حرام کرنے والا کون آئے گا سب میں نے اپنی بندوں کے لئے حلال کی ہے لکوڈ دودھ بھی ہے حلال لکوڈ پانی بھی ہے حلال لکوڈ جوز بھی ہیں حلال تباہ ہوگی تمہارے احلاق بگڑ جائیں گے تمہارا پیسہ برباد ہوگا تم جانور بن جاؤگے تم نجانے کیا کیا کرنے لگو گے اور واقعات روز ہوتے ہیں کہ شراب پی پی کر کے لوگ کیا کیا کرتے ہیں ابھی کل کلتی پر سوں کوئی لڑکا مجھے فون کر کے کہتا ہے کہہ لگا جی کوئی شکل ایسی بتائیے کہ باپ کو مارنے کی اجازت کہہ لگا کوئی شکل ایسی بتائیے کہ مجھے باپ کو مارنے کی اجازت مل جائے کہہ لگا شراب پی کر کے آتا ہے اور اس کے بعد میری امی کو مارتا ہے مجھے زندگی ہو گئی یہی دیکھتے ہوئے اور اب میں بردہ بڑا ہوگا میں بردہش نہیں کر سکتا میں ہمیں تو کانسورت پر سائے کہتا ہے وہ اس وقت نشے میں ہوگا اس وقت پتا ہے نہیں مجھے بردہش نہیں ہوتا شراب پی کر انسان یہاں تب پہنچتا ہے اس لئے اللہ نے اس کو حرام کیا بارال اخیر میں پھر ہم اللہ کو اپنا اللہ مانتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں مگر میں ہوں اس کے بانا آپ ہیں کیونکہ آپ ہیں تب ہی تو میں ہوں اور اگر آپ نے ہوتے تو مجھے کون پیدا کرتا بس آپ گھر جائیں گے آپ کی امی نے آپ کے لئے دہی تیار کی ہوگی وہ دہی خود نہیں بنی وہ دودھ سے بنی وہ دودھ خود نہیں بنا وہ کسی گائے سے نکلا وہ گائے سے دودھ نہیں بنا وہ پہلے اس نے گھاس کھائی وہ گھاس خود نہیں بنی وہ گھاس بنائی کسی نے پھر گائے کسی نے بنائی اس گھاس کھائی اس گھائے سے دودھ پیدا ہوا اس دودھ کو کسی نے نکالا وہ دودھ نکلتے دکلتے آپ تک پہنچا آپ کے امی نے اس کو دہی بنایا اب آپ شام کو افتاری بھی دہی کھا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کوئی نہیں ہے خدا یہ کہاں سے کھا رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں یہ جانور تمہاری نصیحت ہیں میں ان کے جسم سے دودھ نکال کر تمہیں پیلاتا ہوں سارے ویٹرنری سائنس وارے ابھی تک یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پائے کہ دودھ سفید کیسے ہوتا ہے وہی ہے تمہارا رب کہ جب تم ماں کے پیٹ سے باہر آگئے ماں کی چھاتی میں دودھ آگیا اور یہ چشمیں جاری ہو جاتے ہیں ماں کی چھاتی سے ماں کی چھاتی سے نکلنے والے دودھ کا مقابلہ دنیا کو کوئی دودھ نہیں کر سکتا آپ کو نہیں معلوم ہوگا دنیا میں سب سے پتلا دودھ عورت کا اور دنیا کے سب سے زیادہ طاقت اور دودھ عورت کا وہی ہے جس کو پیدا کرتا ہے اور اتنا باڑی کے اندر سب سے نرم جگہ رکھا ماں کی چھاتی کو کیوں بچے کو دودھ پینا ہے وہ ابھی پیدا ہو کر کیا آیا ہے اس کے ہونٹ اتنے کمزور ہیں کہ اگر چھاتی سخت ہوتی اور جو ہی چوسنے لگتا تو اس کے موں میں چھالے پڑ جاتے ہیں مگر اللہ نے اس کو اتنا نرم اتنا نازب بنایا کہ وہ معصوم بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے جس کا اندر کوئی طاقت ہی نہیں ہے وہ جو ہی چھاتی کے ساتھ موں لگاتا ہے ذرا سا چوزتا ہے دودھ سارا آ جاتا ہے اور عجیب بات ہے اور کے وقت نقطہ یاد آ گیا سبحان اللہ ہم لوگ جب کھانا کھاتے ہیں ہم کو کیسے پتا چلتا ہے کہ میدہ بھر گیا تھیلہ ہمارے سامنے ہے نہیں اللہ نے جمعہ میں سیل رکھا ہے وہ جو ہی میدہ بھر جاتا ہے اللہ نے اس کا سیسٹم بنایا یہ بچہ جو ہے دودھ پینے لگے گا جو ہی اس کا میدہ بھر جائے گا وہ دودھ پینے چھوڑ دے گا وہ بچہ ماں پھر پھلائے گی وہ ایک دو مطلب چوسے گا پھر چھپ ہو جائے گا اب اگر ماں نے اور زبت اس نے پھلا دیا تو بعد میں وہ دودھ واپس پھنک دے گا عجیب اللہ کے خود رہے گا اور ماں جو ہے پریشان دبن ہے امشو دوہ جوان واپس وہ پریشان ہو جاتی ہے مگر وہ تو اللہ کا سیسٹم ہے کہ میدے میں لوڑ زیادہ ہو گیا یہ حضم نہیں کر پائے گا اس نے باہر نکال دیا اس لئے ہم جب کھانا کھاتے ہیں ایک ٹائم آ جاتا ہے جمع کہتا ہے بس کرو اندر کیا پشتی نہیں رہی ہے ہم کہتے ہیں نہیں اب ٹیسٹ آ رہا ہے اور کھائیں گے ہم زبردی سے اور بھرتے ہیں میدہ کرتے ہیں اب تو مجھے معافی دے دو ہم کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں مجھے اور ٹیسٹ آ رہا ہے ابھی ہم کو ابھی پھر نہیں کھانی ہے پھر آئس کریم کھانی ہے پھر اور جو ہے وہ سان بھی چمانی ہے کھاتے ہیں نہیں یہاں کے لوگ میدہ کہتا ہے مجھے معافی دے دو کہتا ہے نہیں تجھے برداشت کرنا پڑے گا میدہ کہتا ہے چاہاں لاؤ میں جب تک جوان ہوں تب تک میں سب تو پیشتا رہوں گا میں کرشر پوائنٹ کے بغیر ہی مجھے سب اللہ کا کیا ہوا ہے بہرحال ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں اسی لئے ہم کو پیدا کیا ساری کائنات اسی نے بنائی وہی ساری کائنات کے نظام چلا رہا ہے قدم قدم پر قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَعِيِّن مِنْ آیَتِينَ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمَا نَا مُعْرِزُونَ کتنی میری نشانیاں تمہارے سامنے سے گزرتی ہیں بڑا تم غور نہیں کرتے ان پر اس لئے میں تم کو نظر نہیں آتا اس لئے بعد میں کہتا ہوں قدم قائچ جو لوگ یہ خدا کو نہیں مانتے ہیں میں کبھی کبھی ان سے کہتا ہوں بہت اچھا آپ اللہ کی زمین سے دفع ہو جائے سب ہمارے مکان کو ہم کو مالک ماننے کے لئے تیار نہیں تو ہمارے مکان میں بیٹھیں کیوں ہیں آپ اور اللہ کی بیدا ہوئی کیا چیز ہے آج کے بعد مت کھو اور اللہ کی دیا ہوئی جسم اللہ کو واپس کر دو اس کے بعد پھر زندگی گزار کے دیکھاؤ اور ایک دفعہ میں نے کچھ اٹھیسوں سے کہا تھا میں نے کہا دنیا کے سارے اٹھیس مل کر کے مٹی کا ایک ذرہ بنائیں جس مٹی سے سارے خزانے نکل رہے ہیں اور وہ ذرہ بنائیں نہیں سکتے کیوں مٹیریل کانسل آئیں گیا